پرمیشر کا انتظار کرتے ہیں وہاں پرمیشر اپنے بڑے بڑے کاریاں کرتے ہیں اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو خدا آپ کے جیون میں کاریاں کریں گے خدا کی یہ فطرت ہے کہ اڑکنے والے لوگوں کے بیچ میں وہ جاتا ہی جاتا ہے جہاں بھی بائبل ایسے بتاتا ہے جہاں بھی لوگوں نے خداون کا انتظار کیا پرمیشر وہاں پہنچے جیسا کہ پریٹوں کے کام میں ہم دیکھتے ہیں دوسرا چپٹر اس کی چار آیت میں ایسا لکھا ہے اگر آپ کے پاس بائبل ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں اس آیت کو آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں اس میں بہت ہی جبردست لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ بچن ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم انتظار کرتے ہیں تو وہ کیسے اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں بائبل بتاتا ہے کہ وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے وہاں کیا کر رہے تھے وہ اس وائدے کا انتظار کر رہے تھے جو پربو ییشو نے ان کے ساتھ کیا تھا ہم یہاں اکٹھے ہو کر کیا کر رہے ہیں اس وائدے کا انتظار کر رہے ہیں جو پربو نے ہمارے ساتھ کیا ہے بہت شاری لوگ یہاں آتے ہیں لیکن انہیں کوئی معلوم نہیں ہے خبر نہیں ہے کہ ہم یہاں آ کر انتظار کس چیز کا کرنا ہے اگر آپ یہاں آتے ہیں آپ کو کچھ انتظار کرنے ہیں انتظار کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن بائیبل کہتی ہے جو ایک سو بیس لوگ ایک دن انتظار کر رہے تھے اور بائیبل کہتی ہے وہ سب پویتراتما سے بھر گئے اگر آپ جر چاہتے ہیں پویتراتما سے بھرے نہیں ہے تو آپ کو اس بات میں اور گہرے سوچنا ہوگا کہ آپ یہاں آئیں اور پویتراتما کا انتظار کرنا شروع کر دیں اگر آپ کے پاس کوئی وردان نہیں ہے تو آپ آج سے مانگنا شروع کرو انتظار کرو پرمیشن آپ کو وردان سے بھر دیں بائیبل کہتی ہے وہ سب ایک جگہ ہی کٹھے تھے کیونکہ پربی ییشو نے بولا تھا جب تک تم شکتی نہ پاؤ سامرت نہ پاؤ تم ایک جگہ ٹھہرے رہنا اگر یہ لوگ اپنے گرو کی بات نہ مانتے تو برباد ہو جاتے جے اس ڈر سے باہر نہیں آ سکتے تھے جے لوگوں کے بیچ میں پچارن نہیں کر سکتے تھے یہ لوگوں کے بیچ میں چمت کا نہیں کر سکتے تھے اگر یہ ایک سو بیس انتظار نہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے چرچ میں آ کر پربو کا انتظار کرنا اور اس کے وچن کو دھیان سے سننا آتی ضروری ہے کبھی کبھی ہم انتظار نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ یہاں آتے ہیں وہ دیکھتے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ گندہ ہے یہ چنگہ ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا دھیان کیدھر ہے اس کا دھیان اس وچن پہ نہیں ہے جس وچن کو سن کر وہ بلندیوں پہ جائیں گے جو وہی تین گھنٹے کا سمیں ہے شیطان نے آپ کا دھیان divert کیا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ لڑکا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ لڑکا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ جمعہ بھاری ہے آپ کی آپ کی ڈیوٹی یہ ہے آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کیوں یہاں بلایا گیا ہے پرمیشر کی ارادنہ کرنے کے لئے آپ کو بلایا گیا ہے اپنا کام کرنا شروع کریں دکھل انداجی بند کریں یہاں آئیں جب بھی آپ پہنچائیں جلدی سے اپنا جوتا ادھر اتار کر اندر آئیں اور آنکھیں بند کر بیٹھ جائیں اگر دو منٹ کے لئے پکھا بند ہے تو شور مت مچائیں ایسا نہ کریں جیسے چڑیوں کی طرح آپ اڑنے والے ہیں شانتی سے بیٹھے رہی ہیں جس جس کی جمعہ داری ہے وہ اپنے کام کر رہے ہیں جب آپ چرچ میں آتے ہیں آپ نوک جوک کرنا بند کرو یہاں یہ سارا پروگرام سورک سے چلتا ہے اس لئے دھرتی کے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کر کیا رہے ہیں یہ کرسچن بھڑتے کیوں جاتے ہیں کسی کا یہ انمان ہے فورم سے ان کو فنڈنگ آتی ہیں کسی کا یہ انمان ہے چرچ والے پیسے دیتے ہیں چرچ والے دیتے کہاں مانگتے ہیں دو بھئی ہلیلویا میں تب ہی بولتا ہوں یہ سارا کاریا کرم سورک سے چلتا ہے یہ دھرتی کے لوگوں کی پکڑ میں کبھی نہیں آیا یہ ہو پاسٹر دیول نے ایسے اتنی بڑی جمین کیسے دے رکھی ہے یہ کیوں پرچارن کر رہا ہے میرے پیچھے کھوچ کر رہے ہیں کیا بات کیا ہے اس کو دیکھو کیا کام کیا کر رہے ہیں دھنیا بات آپ ایسا کر رہے ہیں مگر یہ آپ کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ تو سورک سے چلتا ہے سورک سے آیا ہے سورک سے آیا ہے اور کام کرتا ہے اور دھرتی کے لوگوں کے بیچ میں کاریا کرتا ہے دنیا میں سب سے پہلے ایک سو بیس لوگوں کو پکڑا گیا مگر بائبل میں سب کے نام درج نہیں ہیں بائبل سب ایک سو بیس کے بیس لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا بہت ہی کم لوگوں کے ویشے میں بائبل بتاتا دھیان رکھئے اگر آپ کے پریبار کا میمبر کوئی ودیش میں گیا ہے تو آپ اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب وہ آئے ایسے ہی آپ کو انتظار میں رہنا ہے کہ آپ کے اوپر ایک ابھیشے کرنے والا ہے جب آپ کے اوپر ایک ابھیشے کرنے والا ہے